بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں کہ کسی ملک میں ایک رہن دل بچہ حکومت کرتا تھا اس کی ایک بہت ہی پیاری خوبصورت بیٹی بھی تھی بیٹی کا نام بانو سہر تھا ایک بار بانو سہر بیمار ہو گئی بہت علاج کرایا لیکن کوئی علاج کار کر نہ ہوا بچہ نے سارے مناتی کرا دی کہ جو بھی میرے بیٹی کا علاج کرے گا بچہ اس کے ساتھ اپنی بیٹی کی شاہدی کر دے گا اور جہداد نے آدھائی سے بھی اس کو دے دے گا یہ سنتی ہی سارے حقین دوڑے چلے آئے لیکن کسی کو علاج نہ ہوتے خوش قسمتی سے اسی گاؤں میں ایک لکڑھارا رہتا تھا وہ بھی قسمت آزمانے مال پہنچ گیا اس جوگی کو کچھ چڑی پوٹی کو علم تھا اس نے بچہ سے کہا کہ وہ شہدادی کا علاج کرے گا مگر اس کے بدلے سے بچہ کی شہداد نہیں چاہیے وہ صرف شہدادی سے شادی کرنا چاہتا ہے وہ شہدادی کو اپنے ساتھ اپنے چھوپنی میں ہی رکھے گا بچہ مجبور تھا اس نے جوگی کی شاد مان دی چنانچہ دو دن کے علاج کے بعد ہی شہدادی سے یا ہو گئے جوگی نے بچہ کو اپنا وعدہ یاد کرایا بچہ بہت پریشان ہوا اس نے سوچا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی اس جوگی سے کیسے کرا دوں بچہ نے سوچا کہ اس جوگی کو میں کسی ایسی جگہ بجوا دیتا ہوں جہاں سے یہ کبھی واپس نہ آئے وہ جوگی کو کسی بہانے دور دراز علاقے میں بھیجتا لیکن جوگی اتنا پرتیلہ تھا کہ شام تک پھر واپس لوگتا تھا شہدادی نے بچہ وہ سمجھایا بھی کہ وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے مگر بچہ کو اپنی گلوتی بیٹی سے بہت زیادہ محبت تھی وہ نہیں چاہتا کہ اس کی بیٹی تکلیفیں برداشت کریں بچہ بہت پرشان تھا پھر اسے ایک ترقیب سوجی اس نے اس جوگی سے کہا جاؤ اور سمندر کی تیہ میں جو ہیرے ہوتے ہیں وہ لے کر آ جوگی چلا گیا تو بچہ نے شہدادی کا فرضی جنازہ تیار کروایا تاکہ جوگی کو یہ کہہ کر ٹال دے کہ شہدادی مر گئی ہے اور جوگی مائموس ہو کر یہ مر کی چھوڑ کر چل رہا ہے جوگی پانی میں تیرنا پی جانتا تھا اس نے چاندی دنوں میں سمندر کی تیہ سے ہیرے نکال گئے اور مال کی طرف چال پڑا ناستے میں شہدادی کا چھوٹ مور کا جنازہ لے جائے جانا تھا جوگی نے لوگوں سے پوچھا کہ کون خوت ہوا ہے تو اسے بتایا گیا کہ یہ شہدادی سہے بانوں کا جنازہ تھا جوگی وہ ہیرے پھینک کر اس جانب چال پڑا جہاں جنازہ جا رہا تھا لیکن اسے پوائن میں دیر ہوئی کبرستان پہنچا تو پتا چلا کہ شہدادی کو دفنایا جا رہا ہے بچہ نے درستک شہدادی کو کبرستان کی قریبی ایک جوپڑی میں چھپا رکھا تھا اور اس شہدادی کے دیکھ بال کے لیے ایک نوڑی ملاسوں بھی ساتھ رکھی ہوئی تھی رات ہوئی تو شہدادی سو گئی آدھی رات کو قریبی جنگل سے ایک پیڑیا نکل آیا اور شہدادی پر حملہ کر دیا بوری عورت نے اس پر ننڈے پرسائے مگر وہ شہدادی کو کسیرتا ہوا جنگل کی طرف لے گیا صبح کبر شاہ کو خبر ملی اس کے حکم پر سپائیوں نے سارا جنگل چھان بارا مگر شہدادی کہیں نہ ملی بس کہیں کہیں پیڑیے کے پیروں کے نشان ملی صاحب نے یہی کہا کہ جنگلی جنور شہدادی کو کھا چکا ہوگا بادشاہ بہت بچتایا کہ اس نے اپنی بیٹی کو غربت کی زندگی سے بچانے کی کوشش میں موت کے پو میں ڈال دیا دراصل شہدادی مری نہیں تھی جب پیڑی اسے کھین تو وہ لے جا رہا تھا تو راستے میں اس جوگی نے دیکھ لیا اس نے شہدادی کو پیڑی سے بچایا پیڑی ہے جنگل کی طرف باگ گیا پہلے تو جوگی سمجھا کہ شہدادی کی لاش ہے لیکن جا میں اسے نبس دیکھی تو اسے احساس ہوا کہ شہدادی تو زندہ ہے وہ شہدادی کو اپنے جوگی میں لے آیا اس کے علاج کیا شہدادی ایک دن تک پہ ہوش رہی جیسے ہی اسے ہوش آیا وہ جوگی سے لے کر مال پہنچا بچہ اپنی بیٹی کو سندہ سلامت دے کر بہت خوش ہوا اور اسے شرمن کی بھی تھی کہ جس جوگی سے اس نے وعدہ خلافی کی آج اسی لئے دوسری بار میری پیاری بیٹی کی جان بچائے اس نے جوگی سے اپنی غلطی کی معافی مانگی اور کہا میں تو سمجھ جاتا کہ میری پیٹی کو اس مال میں خوش ہی مل سکتی ہے لیکن تم نے اپنی چوپڑی میں اس کی جان بچا کر ثابت کر دیا کہ خوشیاں کبھی دولت سے نہیں خریدی جا سکتی بچہ نے شہدادی کی شادی کو جوگی سے کر دی اور شہدادی کی خواہش پر اپنی جائرات کا آدھا حصہ غلطوں میں بانٹ دیا موسیقی